اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت میں متنازہ شہریت بل کے خلاف احتجاجن شدت اختیار کر گیا بھارتی پولیس کی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ تین افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی جبکہ درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا دوسری جانب متنازہ بل کو لاغو کرنے کے لیے بھارتی صدر کے رسمی دستخط باقی رہ گئی بھارت میں متنازہ بل منظور ہونے کے بعد ملک میں جاری مظاہرے پر تشدد ہونے لگے مشرقی ریاستوں میں کئی ریلویس ٹیشنز کو آگ لگا دی گئی پولیس کی براہ راست فائرنگ کے باعث تین افراد ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے باز کی حالت تشویشناک ہے جن علاقوں میں حالات زیادہ کشیدہ ہیں ان میں منیپور، مگالیا اور ناغالین شامل ہیں ریاستہ سام کے شہر گوہاتی میں غیر مہینہ مدت کا کرفیوں نافذ کر دیا گیا متعدد پروازیں اور ٹرینوں کی عام درفت منسوخ، یونیورسٹیز کے امتحانات ملتوی اور بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی گئی ہے بھارت میں قوم پرست جماعت بی جے پی نے شہریت معاملے پر متنازے بل پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور کرا لیا ہے متنازے بل کو قانونی شکل اختیار دینے کے لیے بھارتی صدر کے رسمی دس اخت باقی رہ گئے جبکہ متنازے بل کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا ہے یہ بل یونین مسلم لیگ کی طرف سے چالنج کیا گیا ہے بیس کروڑ سے زائد مسلمان شہریوں کو خدشہ ہے کہ متنازے قانون کا اصل حدف انہیں بنایا جائے گا کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے بعد شہریت ریجسٹر کا قانون لائے جائے گا جس کے تحت ہر مسلمان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس ملک کا حقیقی شہری ہے